ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے کیونکہ دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ترہ کھنڈ میں جو آپ کا ایکزام ہوا تھا لیکچر آر کا دوہجار اکیس میں اس میں جو راجنیتک ویجیان سبجیکٹ اس کی جو ایکسپیکٹڈ کٹ اوف ہے وہ دوستو کتنی رہنے والی ہے دوستو آپ نے کافی کٹ اوف دیکھی ہوگی کافی یوٹیوبر یا ٹیچرز نے آپ کو کٹ اوف بتائی ہوگی لیکن دوستو آج کیسے ویڈیو میں جو آپ کو کٹ اوف بتانے والا ہوں آپ کی جو کٹ اوف ہے وہ اتنی ہی رہنے والی ہے دوستو ایک یا دو نمبر کم ہو سکتا ہے لیکن دوستو آپ کی جو ایکسپیکٹڈ کٹ اوف ہے وہ اتنی ہی رہنے والی ہے ساتھی دوستو اترہ کھنڈ میں جو پروقتہ سے لیٹڈ کوئی بھی جانکاری ہوتی ہے ہم آپ کو اس یوٹیوب چینل پر پروائیڈ کراتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ ہم سے جھوڑنا چاہتے ہیں تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کا نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ آپ کے جو سبجیکٹ ہے دوستو کس سبجیکٹ میں آپ کی کتنی پوشٹیں سبھی پوشٹیں آپ کو دی گئی ہے اگر دوستو میں بات کرو دیکھیں یہاں پر کرمانگ سنکھیا آٹھ ناغرک ساشتر جسے دوستو ہم راجینیتک ویڈیان بھی کہتے ہیں جو آپ کی پوشٹوں کی سنکھیا ہے وہ دوستو 40 تھی ہے 43 پوشٹ ہے آپ کی جن میں سے جو انسوچی جاتی ہے اس کی جو پوشٹ کی سنکھیا ہے آٹھ ہے انسوچی جن جاتی کی دوستو یہاں پر دو ہے الف سنکھے پچڑا ورک کی جو پوشٹ ہے وہ چھے ہیں آرتھک روپ سے کمجور ورک کی یہاں پر چار ہے اور جو انہارکشت سٹے ہیں دوستو ان کی سنکھیا 23 ہے تو ٹوٹل جو آپ کی پوشٹ ہے آپ کی راجینیتک ویڈیان میں وہ 43 پوشٹ ہے دوستو دیکھیں یہاں پر کافی سٹوڈینٹ سے فیڈبیک لیا گیا تھا اور کافی تیچرز یا یوٹیوبر ڈوارا کی جو کٹوف بتائی گئی ہے اس کے حساب سے دوستو دیکھیں آپ کی جو کٹوف ہے وہ تیار کی گئی ہے دوستو دیکھیں آپ پر اتراغھن میں جو راجینیت پروکتہ راجینیتک ویڈیان ہے وہ کٹوف ہے کتنی جا سکتے ہیں اگر میں بات کروں جنرل کیٹیگری کی تو دوستو جنرل کیٹیگری کی جو کٹوف ہے وہ رہ سکتے ہیں ایک سو پینٹیس سے ایک سو چالیس کے بیچ دوستو یہ آپ کی میکسیم میں اس میں پلس مائنس دو ہو سکتا ہے لیکن جو آپ کی کٹوف ہے دوستو جنرل کیٹیگری میں راجینیتک ویڈیان سے وہ اتنی ہی رہنے والی اگر میں بات کروں 예S کتیگری کی تو اTS کی جو کٹوف تھے دوستو وہ رہ سکتے ہیں ایک سو تیس سہ سو پینٹیس کے بیچ دوستو یہاں پر جو female ہے اس کی جو کٹوف ہے پلس ایک بلس ماینس cassette نیچے ہو سکتے لیکن دوستو two metals line نہیں رہنے والی ہے اور ساتھ دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی جو یہاں پر جو کٹوپ لکھی گئی ہے یہ فائنل آپ کی کٹوپ رہنے والی ہے جو آپ کی دوبارہ جو فائنل میریٹ لگے گی اس میں اتنی کٹوپ آپ کی رہ سکتی ہے دیکھیں یہاں پر اگر میں بات کروں OBC کٹیگری کی تو جو OBC کٹیگری ہے اس کی جو کٹوپ ہے وہ رہ سکتے ہیں ایک سو پچیس سے ایک سو تیس کے بیچ لگبک دوستو یہاں پر پلس دو ایک مائنس ہو سکتا ہے لیکن دوستو آپ کی OBC کٹیگری میں اتنی ہی کٹوپ رہنے والی ہے بات کروں میں SC کٹیگری کی تو جو SC کٹیگری ہے اس کی جو کٹوپ ہے وہ رہ سکتی ہے ایک سو چوبیس سے ایک سو تیس کے بیچ اس میں بھی دوستو پلس مائنس ایک دو ہو سکتا ہے لیکن جو آپ کی کٹوپ ہے دوستو اتنی ہی رہنے والی ہے اور یہاں پر دوستو جو یہ کٹوپ لکھی گئی ہے یہ آپ کی فائنل میریٹ میں اتنی کٹوپ جا سکتی ہے دیکھیں دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی official کٹوپ نہیں ہے یہ ایک انومانت کٹوپ ہے جو کافی data analysis کے بعد تیار کی گئی ہے دوستو جو آپ کی کٹوپ real کٹوپ ہوگی وہ تو UKPCS ہے اتراخر لوگ سیوہ آیوگ وہی تیار کرے گا لیکن دوستو ہمارے دوارہ یہ ایک انومانت کٹوپ آپ کی تیار کی گئی ہے تاکہ آپ کو سنتوشتی مل سکے آپ کو جانکاری مل سکے کہ آپ کی جو کٹوپ ہے وہ کتنی رہ سکتی ہے تو دوستو آہیوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہو تو آپ لائک کریں ساتھ ہی اگر آپ ہم سے جھوڑنا چاہتے ہیں یا پروکتہ سے related کوئی بھی جانکاری چاہتے ہیں تو آپ ہم سے جھوڑنے کے لیے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تب کسیلی ملتے ہیں